موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں راشد یعکوب خان آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلور کشمیر سپیشل اور آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروائیں گے جنہوں نے انسانی دماغ پہ بہت ریسرچ بھی کی ہے اور انسانی دماغ کے حوالے سے کچھ کتابیں بھی شائع کی ہیں ایسی شاہکار کتابیں جن کو آپ پڑھ کر احران بھی ہوں گے اور اس پہ کام کرنے کی بھی ضرورت ہے پاکستان میں اس پہ کتنیا کام کرنے کی ضرورت ہے دنیا اس کام کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے آج آپ کی ملاقات کروائیں گے پروفیسر انیس اختر صاحب سے آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر انیس اختر جنہوں نے انسانی دماغ پہ بڑی ریسرچ بھی کی ہے ان کی جو کتابیں شائع ہوئی ہیں ان کتابوں کے حوالے سے بات کریں گے انیس اختر صاحب سے انیس اختر صاحب آپ کو پروگرام میں خوش حمدید اور کیا کہیں گے کہ دماغ کی دنیا کو کیسے ایکسپلور کیا جا سکتا ہے اور آپ نے جو کتابیں شائع کی ہیں اس کو کتنی پذیرائی میں لیا ہے اور دنیا کے حوالے سے اگر میں پوچھوں تو آپ کیا کہیں گے کہ دنیا اس کام کو کتنا قبول کر رہی ہے اور آپ کتنا محتمین ہیں برین کی دنیا کو ہم بیسیکلی نیروکاسنگ برین کے پلیٹ فارم سے ایک ایسا برین مارڈل ریسرچ کر رہے ہیں ایکسپلور کر رہے ہیں جو کہ دنیا میں ایک یونیک مارڈل ہے اور برین اور سپیس کی جو دنیا ہے یہ آپس میں جدید ریسرچ کے مطابق کو ریلیٹ کرتی ہے اس لئے ہم نے اس کو ریسرچ کو برادل کر کے اور اس کے جو بیسیکلی جو فرنامنٹل جو پہلی بوک تھی اس کے مارڈل کے ساتھ لنک کیا تاکہ برین کی دنیا کو جدید جو رجنات ہیں جس میں فیزکس اور مٹا فیزکس کے کچھ کچھ کنسپٹ آتے ہیں ان کے ذریعے برین کو ہیل کیا جائے اور برین کو امپاور کیا جائے اور برین کو ایکسپلور کیا جائے تو دنیا میں برین اور سپیس کو ایکسپلوریشن کے فرنٹیر جو ہیں ابھی کافی ان ریسرچ ہو رہے ہیں ان پر تو انہی مارڈل کو ہم نے بیسیکلی وست کے جو مارڈل ہیں یا نورت کے یا ہمارے ملک میں جو جو کام ہو رہا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس کو پارٹسپیٹ کرے ہیں اس کے ساتھ اپنی جو جو بکس ہماری پیبلش ہو رہی ہیں ان فیوچر میں پاکستان میں نورسائنس انڈسٹری کا یہ آگاز ہے جو کہ اس سلفلٹ انڈسٹری رائٹنگ انڈسٹری اور بک سپیکنگ انڈسٹری اور آرٹ انڈسٹری ساتھ ساتھ اس کے کہیں یہ ایک فرنٹیر میں یہ اپلیکیبل ہے اور اس میں ایک یونیک سپریچل اور دیوائن انرجی ہے جو کہ اکراس دائنمک انسٹیوشن انڈ فیلڈ میں اپلیکیبل ہے ٹھیک ہے لیکن دوہزار اٹھارہ میں جو آپ نے بک لکھی زینی امراض اور زینی نشن نمہ کے حوالے سے اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ کتنی پذیرائی میں دی یوں تو یہ بک آپ امریکہ کی ایک پرائیویٹ سلفلٹ انڈسٹری کی سمال انڈسٹری نے پبلش کی تھی لیکن اس کے جو ریویو تھے اس انڈسٹری کے اس وقت تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے اس بڑی انڈسٹری سلف ایمیان جو سمال انڈسٹری تھی اس میں ہے وہ بگ ایک 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 ہاؤس پا وہ سمال انڈسٹری اس میں ہمارے ففتین یار میں یہ یونیک جو سلفلٹ انڈسٹری اور انڈسٹری انڈسٹری میں ایک گیا آئیڈیا آیا ہے تو یہ پندرہ سالہ جو ہماری پبلشنگ ہسٹری کے رکارڈ کو اس نے گرانڈ-بریکنگ رکارڈ جس نے تورجی کیا ہے اور اس کی جو پہلی بک ہے وہ گرانڈ بریکنگ بک ہے اور نیرو سائنس میں ایک ہے انٹرنیشنل بریک تھو ہے نیرو سائنس انڈسٹری میں اور برین کی دنیا میں ٹھیک ہے انیس صاحب جو آپ نے ریسرچ کی ہے جو مارڈل آپ بتا رہے ہیں اس کے مطابق آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ صلاحیتوں کے حوالے سے اگر بات کریں طاقتوار دماغ کے حوالے سے بات کریں تو کتنا انسان مستفید ہو سکتا ہے دماغ کی دنیا میں ہمارے پاس جو مارڈل سے پہلے جو جدید نفسیات اور سائیکیٹری ہے اس میں جنگ اور جو جو فرائیڈ کا جو مارڈل ہے اس کی بنیاد پر دارون کے مارڈل کے دنیا بنیاد پر علاج مالجہ اور میڈیکل اور بائلو جی کی سائنسز اور علاج مالجی کی جو 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 میڈیکل کی سائنسز ہے وہ دو سنچریز میں بڑی اور اسی کی مارڈل پر ڈائرون کے مارڈل پر تمام ہماری جو جو بائلیجک سائنس ہے اور میڈیکل سائنس ہے وہ اس کی بیسیز ہیں اسی طرح جو جو جدید دنیا میں جو جو نیورو سائنس نے آکے جو جو تبدیلین لائی ہیں اس جو ایک ایبولوشنری ایک ڈیٹرمنیشن کا ڈیٹرمنیسٹک جو آئیڈیا تھا اس میں پراسائیکالوجی اور اس میں سپریچل ایٹی کو اور ہیلنگ کے میتھڈ ڈال کے تو نیورو سائنس نے ایک ایک ایسی بنیاد رکھی برین کی دنیا میں اور نیورو سائنس کی دنیا میں جو کہ ایک بڑی فانکشنل اور سوسائیٹی میں بڑی پاورفل تبدیل یاد آنے والی ایک مارڈل ہم نے اسی مارڈل کو اپنا کے تو ایک نیورو کاسم برین کا جو آئیڈیا ہے وہ کو ڈیولپ کر رہے ہیں پہلی جو ہماری چار بکس ہوں گی جو کمپلیڈ ہو گئے دو جو مزید بکس ہوں گی وہ مارڈا ٹیرسٹل مارڈل ہو گر جو کہ ہمارے ایرز پی جو جو برین ہے وہ وہ موسٹی ہیل ہو سکیں پازیٹیو ہو سکیں اور پاورفل ہو سکیں اور خوش آل ہو سکیں تو دوسرا جو ہمارا مارڈل سیکنڈ مارڈل ہے جس پہ ہم دو سال بعد کام کریں گے وہ سپیس نیورو سائنس کا ہے چونکہ اب دنیا میں بہت سارے ممالک سپر پاورس کی دول لگی ہے سپیس سے دنیاوں کا ایکسپلور کر رہے ہیں اس میں بہت ساری سپیس میں اسی دنیا ہے وہ جو کہ ہمارے انسانی بقا کے لیے سلامتی کے لیے اور پلینٹ کی پلینٹ کی بقا سلامتی کے لیے سپیس کی ایکسپلوریشن بہت ضروری ہے چونکہ جس پلینٹ پہ ہم رہتے ہیں اس کے اراؤن بہت ساری ایسی کائنات کے مٹیور ہیں پلینٹس ہیں جو کہ اراؤن ہیں سن کے اراؤن اس گلیکسیز میں تو یہ جو ہم چاہ رہے ہیں کہ یومنیٹی سیولیزیشن کی بقا کے لیے باہر کی دنیا کو ایکسپلور کر رہی ہے تو ہم نے بھی نیورو کاسمک برین کا جو سیکنڈ مارڈل ہے وہ نیورو سائنس مارڈل اس کی کام کرنے کا پلان اور پلالٹ کیا ہے تاکہ ہم ساتھ ساتھ دماغ کی جو جہاں بوسط ہے اس پر جو تبدیلیاں آتی ہیں انٹینیشن سپیس ٹیشن پہ باہر کی دنیا میں سپیس میں اس کو ہم ریڈ کر سکیں ریسرچ کر سکیں کیونکہ یہ ایک فیکٹ ہے کہ جب جو ہی آپ الیگنسی الیویشن پہ تر جاتے ہیں ایرو سپیس انڈیسٹری میں تو آپ کے برین میں بہتر دیلیاں آتی ہیں لیکن اس برینڈ مارڈل میں آپ نے آرٹ کا بھی حوالہ دیا ہے یہ آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے ہم نے برینڈ کی جو بیسک جو اس کی گروت کی جو 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 پرلیمنری جو جو ضروریات تھی ان کے لیے ہم نے کہا کہ پازیٹیویٹی سیل فیلپ انڈیسٹری جو دنیا میں ہے اس کو اپنایا جائے پازیٹی بنا جائے چکہ ہماری برین اور ہماری کائنات جو اس کے اندر بہت سری نگٹیویٹی جاتی ہے میڈیا سے بہت سارے انفرمیشن جو ہوتی ہیں وہ اس کو یہ جو انڈیسٹری بہت ہمارے نوجوانوں کے نسل کو ہلپ کرے گی ان کو پازیٹیویٹرنز اور اُجرنات اور اپنے اندر کی دنیاوں کو ایکسٹرول کرنے میں اس میں جو مارڈل ہے اس میں آرٹ ہم نے اس کیا لیا کہ آرٹ ایک بنیاد ہے دماغ کو ڈیموکرٹائز کرنے کی کرییٹیو بنانے کی سپریچل تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان نسل جانے اس مارل کو اپنا ہے تعلیمی اداروں میں اور ہمارے جو کریئیٹیو ادارے ہیں جن میں جن میں ہمارے بک انڈسٹری سے لے کے آرٹ کانسل اکیڈمی ادبیا تو یہ جو جتنے ادارے جو ہماری بنیاد ہیں جو پاکستان کا ایک ورسہ آگے بڑا رہے ہیں اس میں آرٹ کو جتنا فلورش کریں گے یہ پائلٹس کے انڈسٹری ہے آپ یہ برین برین کے بہت سری عبادی کو کریئیٹیویٹیویٹیویٹیویٹیوی یہ کسی سپر نیچرل چیز ہے جو کہ جس دماغ اور جس سوسائیٹی جس فیملی کے اندر آ جاتی ہے وہ سلوشن ہے کائنات میں روانی اس میں سے مسائل کے حال نکلتے ہیں اس میں جو آپ کی کائنات کی کو سمجھنے کی جو پیچیدگیاں ہیں دماغ کو سمجھنے کی روانیات کو سمجھنے کی جو دنیا ہماری اس کائنات میں مائے ہم انفارمیشن کے ایک اوشن میں ایک سمندر میں اس سمندر کو نکلنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم اپنے علوم کو جدید کریں جس فیزکس میٹا فیزکس کے اس علوم ہیں جس سے آپ کو پتا چل جاتا کہ کائنات میں کیتے دریانات کی کائنات سے چلتی ہے ہمارے ہمارا پلینٹ ایرث چوانا کس لوکیشن میں ہے سپیس میں ہمارے اندر کی دنیا جو اروانی دنیا ہے جو کہ اس کی پرورش کے لیے ہمیں بہت بڑے علوم کی ضرورت ہے اروانی دنیا سے مراجع ہے کہ آپ ایک روح کو یا ایک سول کو سلف اسٹیم اور پوزیٹی سے جو گروہ دیتے ہیں یا سلف رسپیکٹ جو ہے وہ اس انڈسٹری کا خاصہ ہے جو کہ ہر انسان کے اندر روح کو آرٹ اور جو ہمارے جو بہت سارے طریقیں ہیں جن سے بڑی جدید دنیا نے ثابت کیا ہے بلکہ دو سنچریز سے وہ لوگ اسی پر کام کر رہے ہیں کہ آرٹ ایکی سم میتھڈ ہے جو کہ کرییٹیوٹی اور سپر انٹیلیجنس پیدا کرتا ہے موسیقی اور برینڈ کا بھی آپ نے بڑا گہرہ تعلق ظاہر کیا ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے موسیقی پہ تو بہت سارے ریسرچ ہوتی ہے دنیا میں اور چونکہ جس طرح ہمارے دین اسلام میں ہمارے جو پرندو کی زبان جو کہ ایک موسیقی ہے اس کو سمجھتے ہیں چونکہ ہم تو ان رازو سے انسان حضرت انسان آشنا تو نہیں ہے پہمبروں کو یہ صحیحیت میں نے اس سے دیکھا جائے پھر مولانا روم اور مولانا عزال غزالی نے اس پر ریسرچ کی انہوں نے کہا کہ یہ ایک وائبریشن ہے اور جدید جو فیسکس میں آئنسٹائن نے بھی اس سے ریسرچ کر کے ثابت کیا ہے کہ جو کائنات کے اندر وائبریشن ہے وہ ایک سٹرنگ ہے سٹرنگ جو بیسیکلی ایک 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 آواز ہے موسیقی ہے جس سے سمال پارٹیکل سے کائنات بن دی ہے وہ ان میں ایک ایک ریدم ہے ایک راز ہے ایک وائبریشن ہے اور جب وہ وائبریٹ کرتے ہیں تو ہزاروں اس میں سے ساؤنڈز نکلتی ہیں اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ موسیقی کا اسے گہرہ تلگی ہے جو جو کہ فیسکس کی سٹرنگ تھیوری ہے اس کو بیسیکلی اگر آپ انٹینگل سے نکالیں تو اس کا اگر مایکروسکوپک یا اٹام ساب اٹامی کے گر اس کا اگزامنیشن کریں تو سٹرنگ آپس میں کائنات میں سمال سٹرنگ جو تھے جس طرح ساب اٹامی کے لئے وہ جڑے ہوئے ہیں اور ان سے مقصود آواز ہے جو کہ ایک کائنات ساری ایک موسیقی صورت میں وہ کرتے ہیں لیکن یہ ایسے راز ہیں کہ سائنسنل سمجھتے ہیں شاعر سمجھتے ہیں عدیب سمجھتے ہیں رائٹر سمجھتے ہیں یا ہمارے پغمبر یا علیہ میں یہ صحیحیت تھی کہ سمجھتے تھے لیکن ہمیں اپنے ملک میں یہ ایک فیکٹ ہے کہ جو ہمارے جو کومی ورسہ ہے جو کہ ہمارے جو کہ تخلیقی ادارے ہیں بک فونڈیشن آرٹ کانسل سائنس فونڈیشن یہ اس پر سرچ کرے گی یہ جو علوم ہیں یہ جو کتابیں ہیں یہ یونیویسٹری اور کالج کی سطح پر کتنی ضروری ہیں کہ ان کو ایڈابٹ کیا جائے اور جو آنے والی نسل ہے ان کو بتایا جائے آپ کا میڈیا اس میں انرجی ہے آپ کے ادارے جو انڈسٹری کے ادارے ہیں بک فونڈیشن آرٹ کانسل ان میں بہت بڑی انرجی ہے میڈیا کی انرجی دنیا میں سب سے پاورفل انرجی ہے اور جو ہمارے جدید دنیا ہے میڈیا ہے کہ آئیڈیا کو جو آئیڈیا ہے گھر سپر نیچرل یا سپر پاور آئیڈیا ہو تو چونکہ ہمارا پہلا فرض بنت ہے کومی کہ ہم اپنے ملک میں اپنے معاشرے میں اس چیز کو جو کہ کل ہمارے معاشرے سیاسی سماجی طور پر ہمیں سٹیبلائز کرے وہ پہلے ہمارے ملک جہاں ہم رہتے ہیں اس کو سٹیبلائز کرے ہیں اور اپنے اپنے اداروں کو سٹیبلائز کرے ہیں تو اس کا جو ضرورت افادیت تھی ہمارے انڈیسٹری کے انڈیسٹری اس انفارمیشن انڈیسٹری اف سائنسٹن ٹکنولوجی اور ان کے جو زیلی اداریں انہیں اس کو اڈابٹ کرنے کے لیے بڑی خوش اسلوبی کو ظاہر کیا اور ولکم کیا ہے سیئے لیکن آپ کی جو تھیوری ہے وہ عالمگیر اور نوبل تھیوری بننے جا رہی ہے آپ کتنی خوشی محسوس کرتے ہیں اور آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کا مزید کیا پروگرام ہے اور کیا کرنے جا رہے ہیں نوبل تو آپ سر کہہ سکتے ہیں کہ نوبل آئیڈیا ہے جس پہ کافی آرڈور کرنا پڑتا ہے اور دن رات آپ کو محنت کرنے پڑتی ہے ہمیں اس برین کی ضرورت ہے کہ دنیا میں ٹکنالوجی بنے ہم ٹکنالوجی کے جو دلدماگ ہیں جو ویسٹ کے یا نورس کے یا رشیا چائنہ امریکہ کے وہ جس دور میں لے گئے ہیں ٹکنالوجی پر ان کا ہولڈ ہم تو ٹکنالوجی ڈرائیو کر سکتے ہیں ہم کمپیٹر چیزیں بناتے ہیں ہم ٹکنالوجی کے اجاد اور اس کے موجود بننا چاہتے ہیں اس دنیا میں ایسا علم جو ہمارے مسلمان سلاشتانوں نے ارگنائز کیا ذینی امراض کے علاج کے لیے کوئی آپ کے پاس تجاویز ہوں گی جو آپ شیئر کرنا چاہیں اس میں دو چیزیں ہیں جو جو ہماری سائیکالوجی جو ذینی امراض کا جو جو علاج کرتی ہے ذینی امراض آپ کہہ سکتے ہیں کہ جدید دنیا میں بھی ایسے ہی پارکنسن الزائم اور جہداش کو کھوج ہونا یہ ایک سردی ذکام کی طرح بڑھتا جا رہا ہے اور اس میں جو سنت جو ہے انڈیسٹری جو ہے اور جو آبادی کا جو رجان جو بوران ہے اس کی وجہ سے یہ مسائل پر پیدا ہو رہے ہیں اور برین جو آزتے خود ہے یہ ریسرچ ہوا ہے کہ ہمارا برین صرف اسکال میں ہی نہیں ہے نیوران وہی نہیں ہے بلکہ ہاتھ کا بھی نیورل سسٹم ہے اور ہمارے انٹسٹائن میں بھی ایک برین ہے یہ سارے جو 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 چیزیں ہمیں زانت سلولر زانت بھی ہے ہمارے جو کمیلکیشن کرتے ہیں وہ بھی ایک برین ہے زانت ہے لیکن بیسیکلی جو ایک نیورل سسٹم بنا ہوئے ہمارے انٹسٹائن میں جو انٹسٹائن برین کہتے ہیں تو میدے میں ہوتا ہے میدے کا علاج کرنے سے بہو سرے آپ کے ذینی امراض ہوتے ہیں اور اب تو علاج نکل گیا جدید جو فرنٹیر سائکوسز کی اس میں یہ ہے کہ آپ کا برین آپ کا ہارٹ آپ کا سب سے پہلے میدہ چکیر ہے میدے میں دسٹربنسز ہیں تو میدے کی ڈسٹربنسز کو آپ جو اس کے عام عدویات ہیں جو جو کہ ہمارے ڈیری پرادکٹس میں اور جو ہمارے جو اسی میڈیسنز ہیں جو کہ ہیل کرتے ہیں سی بیکٹریہ پیدا کرتے ہیں جو کہ آپ کے میدے کو سٹیبلائز کرتے ہیں اور برین پر پریشر کم ہو جاتا ہے برین کی پریشر جو بہت سارا میدے سے لیتا ہے اور میدہ بہت سارا پریشر برین سے لیتا ہے تو جیسے ڈسٹربنس ہوتی ہے دونوں میں آپس میں برین کی ڈسٹربنس انزائیٹی سے میدہ ڈسٹرب ہوتا ہے میدے کی ڈسٹربنس سے برین ڈسٹرب ہوتا ہے بہت شدیہ انیس صاحب آپ نے بڑا زبردست کام کیا ہے اور جی ناظرین آپ نے پروفیسر انیس اکتر صاحب کی گفتگو سنی جس طریقے سے انہوں نے انسانی دماغ پہ کام کیا جس طریقے سے انہوں نے ریسرچ کی یقیناً پوری دنیا میں ان کی کتابوں کے حوالے سے بڑی پذیرائی بھی مر رہی ہے پاکستان میں کس طریقے سے ان کے کام کو دیکھا جا رہا ہے اور پاکستان کی جو یونیورسٹریز ہیں پاکستان کے جو تعلیمی ادارے ہیں تعلیمی نظام میں ان کی کتابوں کو شامل کیا جانا کتنا ضروری ہے اس پہ بھی بات کریں گے جو باقی پروفیسر حضرات ہیں مہرین تعلیم ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں گے آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے ہم بات کر رہے ہیں پروفیسر نسیم اختر صاحب جو مہرے تعلیم ہیں کہ یہ اس کام کو کیسے دیکھ رہے ہیں پروفیسر صاحب کیا کہیں گے جس طرح سے انیس صاحب نے یہ کام کی ہے انہیں مختلف بکس لکھی ہیں انسانی دماغ پہ جو ان کی ریسرچ ہے دنیا میں تو بڑی پذیرائی مر رہی ہے پاکستان میں آپ کتنا ضروری سمیتے ہیں کہ تعلیمی نظام میں ان کی کتابوں کو شامل کیا جائے اور پاکستان میں سکوب کیا دیکھ رہے ہیں آئندہ جو نوجوان نسل ہے ان کے لیے یہ کتنا ضروری ہے کہ اس کو سلیبس کا اصحاب بنایا جائے اور وہ ان کی صلاحیتوں سے فائدہ بھی اٹھا سکیں یہ ایک ایسی سیریز ہے کہ نن فارماسیٹیکل کام جو ہے دنیا میں پہلی دفعی ہے انٹروڈیوز ہوا اور نئی چیز جو ہے انیس کی یہ اخترار ہے ایک ریسرچ ہے تحقیق ہے جس میں کام ہو رہا ہے اس کو لے کے ہم دنیا میں چل سکتے ہیں جس طرح سے آج کل دنیا میں نئے ایڈوکیشن سسٹم میں یہاں پہ بالخصوص کہ نن فارماسیٹیکل طریقہ کار سے جو ہے غیر میڈیسن کے علاج موجود ہیں اور اس طرح سے نیورو پلاسٹیسیٹی سے یہ ممکن کیا جا سکتا ہے اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ نیورو کاسپنگ برین جو ہے کہ ایک ایسا اس کے تسلسل میں نیورو سائنس اپ مائن ڈی پارمنٹ میں ایک ایسا شاکار آیا کہ جس میں آنیس کی کابش کو خراج تحسین کیلئے کرنا جائیں چاہیے میں آپ کا بالخصوص پی ٹی بی کا بہت ممنون ہوں کہ آپ نے ہر مرتبہ آکے اس کی ہماری ریسرچ کو تھوڑا سا پبلک کرنے کی کوشش کی ہے اور سب سے بڑا آپ کا اعزاد جو ہے جو ملک کا اعزاد بھی ہے کہ یہ ہماری پہلی بک نیورو سائنس اپ مائن ڈی پر پر تین انٹرنیشنل اوارڈی بک ہے گورو نے اس چیز کو ہمیں اپریشیٹ کیا وہ کیا لیکن اس کے لیے ہم نے جو کاوش کی جو کوشش کی تو اس کو کیا جائے لیکن علمیہ ہے کہ پاکستان کے اندر بک بھی نہیں بلکل مہدوم ہوکے رہ دیا بلکل ایکسٹنٹ کہہ سکتے ہیں کہہ رہی ہے کوئی اس میں وہ نہیں رہا اور پرالوم یہ ہے کہ اب کسی وقت جو ہوتا ہے تو اس میں اخراجات اس کی پبلکیشنز میں اس کو منیج کرنے میں ہمیں بہت پڑا سفر کرنا پڑا لیکن آنیس کے اوصلے کو مداد دیتا ہوں کہ اس نے تن تنہ نہتے رہ کر اور اس طرح سے کیا میرا کس کا تعمار ایکسپورٹ رہی ہے جی ناظرین ڈاکٹر ساکب مجید صاحب میرے تعلیم یہ بھی مارے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھیں گے جو پروفیسر انیس سختر صاحب نے ایک تخلیقی شاہکار کتاب شائع کی ہے کیا کہیں گے پروفیسر صاحب میں نے جس طرح سے دیکھا ہے ڈیڈیکیشن کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے وہ دن رات انہوں نے اپنی اس بک کے اپنی اس ریسرچ کے اوپر لگائے ہیں اور جتنا کہ میں نے ایکسپلور کیا ان کی ریسرچ کو یہ شاید ہمارے پاکستان کے اندر آج جو ہماری جنریشن ہے یہ اس کی ضرورت ہے کس طرح سے نیگٹیوٹی پرویل ہو رہی ہے اور اس کو پوزیٹیوٹی کے اندر چینج کرنے کی ضرورت ہے تو ان کی یہ ریسرچ جو ہے it's a very effective for this reason کہ ہمارے بچے جو کہ ایک نیگٹیو ان کی ساری سوچ جو ہے نیگٹیوٹی کی طرف چینج ہوتی جا رہی ہے تو ان کی ریسرچ جو ہے it will be quite helpful کہ وہ اپنے مائنڈ کو اس کی جو development ہے وہ positive side کی طرف لے کے جائیں نہ کہ اپنی جو سلاحیتیں ہیں ان کو نیگٹیوٹی وے کے اندر use کریں ہماری جنریشن یونیورسٹی کے اندر specially اور colleges کے اندر ہمارے بچے creative تو بہت ہیں لیکن وہ creativity ان کی نیگٹیو سائیڈ پر ہے تو ان کو change کرنے کی ضرورت ہے اور اگر جیسے انیس صاحب نے بھی کہا پھر نصیم اختر صاحب نے بھی اس پہ روشنی تھوڑی سی ڈالی کہ ہمارے بچے education کے ساتھ ساتھ جو ان کی اپنا نصاب ہے وہ professional ہے وہ دوسری education ہے اس کو وہ change کر سکیں اپنے mind کو اور نصاب کا اگر یہ حصہ بنایا جائے اس ان کی اس کتاب کو جو نیورسٹمک brain ہے اس کے حوالے سے تو it will be quite helpful کہ وہ بچوں کو تخلیقی جو ان کی ساری سرگرمیاں ہیں ان کے اندر ان کو ان کی ایک mind development کے اندر help کر سکے جی ناظرین پروفیسر نوید عوان صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے پروفیسر صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان میں اگر دیکھیں تو کتاب بینی کا جو رجحان ہے وہ آستا آستا ختم ہوتا جا رہا ہے کتنا آپ ضروری یہ ہے کہ جو پاکستان کی تعلیمی ادارے ہیں پاکستان کی جو نوجوان نسل ہے وہ واپس اس طرف آئے اور جو انیس صاحب نے کام کی ہے جو ریسرچ کی ہے ہماری نوجوان نسل کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا مشلے رہے ہیں کتاب ہمیں علم دیتی ہے علم کے ساتھ وہ شعور بخشتی ہے اور جب ہمیں شعور حاصل ہوتا ہے تو ہم اپنی ذات کو ایکسپلور کرتے ہیں اپنی ذات کی تسخیر کے بعد ہم اس دنیا اور اس کائنات کی تسخیر کی طرف چلے جاتے ہیں اگر ہماری ذہنی استعداد اس قدر زیادہ ہوگی کہ ہم اپنی ذات کے چھپے ہوئے پہلوں کو ایکسپلور کرسکیں ان کو تسخیر کرسکیں تو ہم آگے بڑھتے ہیں اور پھر ہم دوسری دنیاوں کو کیاکشاؤں کو ہم گلیکسیز کو ہم ایکسپلور کرتے ہیں ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ کتنی بڑی کتنی وسیع کائنات ہیں اس کو اللہ تعالی نے تقلیق کیا تو ہمیں علم دیا تاکہ ہم اس کو جان سکیں اور آپ یہ دیکھئے کہ علم کا سب سے پہلا سب سے بڑا منبع اللہ ہی کی دی ہوئی کتابیں ہیں اور وہ کتابیں ہمیں پوری کائنات کی تسخیر کی طرف لے چلتی ہیں سورہ نجم کی بات کریں یا سورہ شمس کی بات کریں یا سورہ کمر کی بات کریں اور دیگر کئی مواقع پہ علم کی کتاب کی شعور کی آگہی کی فہم و فراست کی کائنات کی تسخیر کی بات ہوتی ہے تو ہمیں ان سے ڈیریویٹیفز ملتے ہیں اگر آپ یہ دیکھیں کہ کتاب کسی بھی انسان کی ذہنی استعداد کو بڑھاتی ہے نئے 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 رجحانات ڈیولپ ہوتے ہیں نئی نئی کیاکشائیں اس کے سامنے کھلتی ہیں پھر اس کو نئے نئے تخیل آتے ہیں اور وہ میڈیٹیشن میں جاتا ہے وہ سوچتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا مثال کے طور پر جب ایک شخص سیب کے پیڑ کے لیے سے بیٹھا ہوا تھا اور اوپر سے سیب گرا تو اس کے تخیل نے اس کی ذہنی استعداد نے اس کو ایک نئی دنیا اس کے لیے کھول دی اور اس کو پتا چلا کہ کوئی ایسی طاقت ضرور ہے کوئی ایسی چیز ضرور ہے جو سیب کو اوپر جانے کی بجائے اوپر سے نیچے لانے پر جس نے مجبور کیا اور اس کے تخیل نے جب تجسس نے آگے اس کو بڑھایا اور اس نے میڈیٹیٹ کیا تفکر کیا تو اس کو پتا چلا کہ یہ ایک طاقت ہے جو زمین کے اندر ہے جو اوپر سے نیچے آنے والی چیز کو اپنی طرف کھینس لیتی ہے بجائے اس کے کہ وہ اپنی ڈیریکشن اوپر کی جانب کر دے تو اس چیز نے کشش سکل کا قانون سامنے لائے اسی طریقے سے آرشمیدس نے جب اچھال کا قانون دریافت کیا تو وہ پانی میں جب بیٹھا اور پانی اچھلا تو اس کو پتا چلا کہ پانی کیوں اچھلا اور اس چیز نے اس کے تفکر نے اس کی استعداد نے اس کی قابلیت نے اس کو ایک نئی راہ دی اور اس نے سائنس کا ایک نیا دروازہ کھول دیا اب علم کی بات کریں تو علم ہمارے ذہن کی استعداد کو بڑھاتا ہے ہم نے یہ سوچا کہ پاکستان کے زوال کی وجہ کیا ہے اس کے پیچھے رہ جانے کی وجہ کیا ہے کیا ان لوگوں کی ہمارے پاکستان کے رہنے والے لوگوں کی ذہنی استعداد میں کوئی فرق ہے تو معلوم ہوا کہ ہاں ایسا ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ ہماری ذہنی استعداد ان اقوام کی ان لوگوں کی ذہنی استعداد سے پیشے ہے یا کم ہے جو ترقی یافتہ ہیں یا ترقی کر چکے ہیں ہم نے یہ سوچا کہ اس فیکٹر کو کس طریقے سے ایڈریس کیا جائے اور کم کیا جائے اور ہم پاکستان کے ٹیلنٹ کو اتنا آگے لے کے جائیں کہ وہ نئی دنیایں ایکسپور کر سکے وہ کہکشاؤں کو ایکسپور کر سکے وہ چاند سورج ستاروں کو اور نئی نئی جہانوں کو ایکسپور کر سکے جیسے چائنہ ہے چائنہ نے اس وقت وہ سیٹلائٹ سپیس پہ بھیجے برطانیہ نے بھیجے امریکہ اور روس نے بھیجے وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کی ذہنی استعداد مالی استعداد اتنی زیادہ ہے کہ وہ نئی جہانوں کو ایکسپور کرنے لگے ہیں ہمیں یہاں پر پاکستان میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی تعلیم کی اشد ضرورت ہے اس مد میں ہم نے ایک تینک ٹینک نئیورو کاسمیک برین اینڈ سپیس تشکیل دیا ہے اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ پاکستان کی ٹیلنٹ کی صلاحیتوں کو اور ان کی استعداد کو اتنا بڑھا دیا جائے کہ وہ دنیا کے مختلف ممالک کی ترقی آفتہ اقوام کی کے ساتھ کمپیٹیبل ہو سکے مقابلہ کر سکے اور آگے بڑھ سکے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی قوم کار پاکستان کا مستقبل جدید ترین تعلیم اور سائنسی تعلیم نئیورو کاسمیک ایڈوکیشن میں ہے اور اسی کے ساتھ ہم دنیا میں آگے بڑھ سکتے ہیں اور اپنا مقام باوقار انداز سے بڑھا سکتے ہیں جی ناظرین پروگام آپ نے دیکھا اور پروفیسر انیس اکتر صاحب کی جو تخلیق کردہ کتابیں جن میں انہوں نے انسانی دماغ پہ بڑا کام کی ہے عالمی سطح پہ اگر دیکھا جائے تو ان کی کتابوں کو بڑی پذیرائی میر رہی ہے پاکستان کے تعلیمی نظام میں ان کتابوں کو اگر شامل کیا جائے تو یقینا پاکستان کے جو نوجوان ہیں آنے والی جو نسلیں ہیں وہ ان سے مستفید بھی ہو سکتی ہیں اسی کے ساتھ ہی راشد یعکوب خان کو دیجئے اجازت اللہ نگے باقی موسیقی